فطرہ اور کچھ حدیثوں کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ جو لوگ ہمیں عیشہ مانگتے رہتے ہیں ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں کم سے کم عید کے دن تو کم سے کم ان کو ہاتھ پھیلانے نہ دے مانگنے نہ دے اور ان کے لئے تم فطرے کا انتظام کرو فطرہ ان کو دینے کے لئے کہا گیا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معامل دنوں میں اگر مجد کے سامنے دس آدمی مانگتے ہیں تو عید کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ پچیس، تیس، چالیس سو آدمی ہاتھ پھیلانے والے نظر آتے ہیں عید گاؤں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ سووں کی دہداد میں ہاتھ پھیلانے والے ہمیں نظر آتے ہیں لیکن فطرے کا کانسپٹ یہ نہیں ہے کہ لوگ ہاتھ پھیلائیں اس دن تو کم سے کم مسلمان ہاتھ نہ پھیلائے کم سے کم وہ گھر میں رہے خوشیاں منائیں اور ان کو سہراب کرنے کے لیے ہم ان کو فطرے کے ذریعے سے مدد کریں یہ تعلیم دیگی ہے البتہ فطرے کے سلسلے میں بہت سے اختلافات ہیں اور فطرے کا جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مجیدوں میں یا مجید کے کمیٹی والے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس سال ہم نے فطرے کو پچاس روپے رکھا ہے بیس روپے رکھا ہے یا تیس روپے رکھا ہے اس طرح سو روپے رکھا ہے اس طرح وہ لوگ تیہ کرتے ہیں اور بورڈ لگا دیتے ہیں کہ فطرہ اس مرتبہ آپ کو اتنے پیسی دینے ہوگی تو میں ہمیشہ شروع سے اس کا میں ہمیشہ خلاف رہا ہے اس لئے کہ فطرہ کا فکس کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے میں کون ہو سکتا ہوں کہ آپ سے کہوں کہ آپ سو روپے فطرہ دیجئے میں کون ہو سکتا ہوں کہ میں اس سے کہے کہ پچاس سو روپے فطرہ دیجئے وہ تو ان کا غزا کے استعمال کے بنیاد پر ہوتا ہے وہ دو روپے کا چاول جو ہے لیتا ہے گورنمنٹ سے وہ ڈھائی سوا دو کلو کا آپ حساب لگا لیں گے تو اس سے پورا پانچ روپے بھی نہیں ہوتے اس کا فطرہ اب آپ اس سے کہیں گے کہ پچاس روپے دے دو ساٹھ روپے کا جو آدمی چاول کھا رہا ہے آپ ان کو کہہ رہے گے آپ کے لئے پچاس روپے دے دو تو اس کو تو ساٹھ روپے کے حساب سے دیڑھ سو روپے تک کا فطرہ پڑ جاتا ہے تو اسی لئے میں ہمیشہ یہ جو فطرہ بورٹ پر جو لگا دیتے ہیں میں اس کا ہمیشہ خلاف رہا ہوں اور خلاف ہی ہوں اس لئے کہ اس کے اختیارات آپ کو اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے وہ خود جانتا ہے کہ وہ کتنے خیمت والا چاول کھاتا ہے کتنے خیمت والا جو ہے وہ استعمال کرتا ہے اس کے حساب اور کتاب کر کے وہ خود جو ہے اپنے ہاتھوں سے دے دے آپ اتنا کہہ سکتے ہیں آپ جو چاول کھاتے ہیں اس میں سے دو کلو پاو سوا دو کلو جتنا پیسے بنتا ہے اتنا آپ حساب کر کے پیسے دے دیجئے آپ کے بچے کے آپ کے گھر والے کے آپ کے بہو کے پورے کمبے کے طرف سے الگ الگ سے آپ کو فطرہ ادا کرنی ہوگی اب فطرے کے بارے میں اور اسلام کے اندر جو ناب طول ہے ناب طول کے واسطے بھی مصر کے بہت بڑے ماہر نے اکبر نام ان کا ہتا ہے لاشت میں تو بڑا جو ہے بہت ہی انہوں نے ریسرچ کی ہے ناب طول کے بارے میں اور انہوں نے یہ تیع کیا ہے ناب طول کے بعد ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے یہ حساب دیا ہے کہ دو ہزار ایک سو ستر پر چھے گرام ایک سا انہوں نے سا کا حساب لگا کہ انہوں نے کہا ہے اگر اناج اگر آپ اس کے اندرے ڈال دیں گے تو دو ہزار ایک سو ستر پر چھے گرام اناج اس سا کے اندر سا بولے تو کیا ہے ایک یہ ہوتا ہے ایک ڈالنے کی چیز ہوتی ہے اس کے اندر دوچھے ڈال دیتے ہیں اسے چمبو بھی بولتے ہیں سیر سیر کا گدہ بھی بولتے ہیں اس طرح کا گدہ ساہ بولتے ہیں وہ ساہ کا حساب میں دو ہزار ایک سو ستر پر چھ گرام تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سوہ دو کلو آپ اپنا جو بھی چاول کھاتے ہیں اس کے حساب سے دیا جائے اور انہوں نے پانی کا بھی حساب لگایا ہے پانی اگر اس ساہ کے اندر اس چمبو کے اندر ڈال دیں تو دو لیٹر ستر پر پانچ گرام اس کے اندر پانی پکڑے گا تو یہ حساب ہے اب میں یہ گزارش کروں گا سب سے جو فطرہ دینا چاہتے ہیں وہ سوہ دو کلو کے حساب سے آپ جتنے خیمت کی بھی ناج کھاتے ہیں چاول کھاتے ہیں تو ٹھیک ہے گھیوں کھاتے ہیں تو گھیوں کا حساب سے آپ دیجئے سوہ دو کلو کا حساب کریں اور وہ فطرہ کے حساب سے دے میں یہ بھی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ فطروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مت دیجئے بل میں گھر میں ایک دس آدمی یا پانچ آدمی اگر ہے تو پانچ آدمی کا پورا ملا کر جتنا بھی پیسہ ہوتا ہے وہ غریب کو دے دیجئے تاکہ ایک ایمونٹ زیادہ ان کو ایمونٹ ملے ہم لوگ کیا کرتے ہیں فطرے بھی ٹکڑے کر دیتے ہیں آزہ فطرہ پاؤ فطرہ ایک فطرہ اس طرح بول کے فطرہ بھی جو ہم لوگ ٹکڑے کر کے بارتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہم جب دیتے ہیں تو ان کو فائدہ ہونا چاہیے تو فطرے کو ایک مشت بنا کر پورے فیملی کا پورا پیسہ ایک جگہ جمع کر کے اس فطرہ ایک ہی خاندان کو اگر دیں گے تو وہ عید اچھی طرح منا سکتے ہیں تو یہ فطرہ سلسلے میں کہا گیا ہے یہ آپ ابھی بھی دے دے سکتے ہیں فطرہ فطرہ کے لیے لاشٹ جو ٹائم دیا گیا وہ یہ ہے کہ عید کے نماز کو جانے سے پہلے تک تو تمہیں دے دینے ہیں عید کے نماز پہلے دےو کے جاؤ بھل کے نہیں ہے یعنی آپ کا جو لاشٹ ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ عید کے نماز کو جانے سے پہلے تک تو آپ جو ہے فطرہ ادا کر دو یہ لاشٹ ٹائم دیا گیا ہے آپ بیفور ٹائم بھی دے سکتے ہیں آج بھی دے سکتے ہیں کل بھی دے سکتے ہیں مسلسل جتنے بھی دن بچے ہیں میں روزے کے آپ دے سکتے ہیں البتہ فطرے کے سلسلے میں تساہل مت برتی ہے اور جو کمرشل جو لوگ ہوتے ہیں پروفیشنل جو لوگ ہوتے ہیں آپ کو ایک فطرہ دے ہو گل کے گھر کے پاس آ جاتے ہیں تو آپ اب کہاں لے جا کر ڈھونڈ کر دیں گے اس کو فطرہ دے دیئے اس کو فطرہ دے دیئے اس طرح فطرہ فطرہ پروفیشنل لوگوں کو پاس چلے جائے گا لیکن جو غریب ہے جو مانگ سکتا نہیں ہے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان تک نہیں پوستا تو میرے اور آپ پر یہ زم میداری ہے کہ جو لوگ مانگتے نہیں ہیں ان کے گھر تک پہنچے اور فطرہ کے رقم کے علاوہ بھی اگر آپ پوچھ دے سکتے ہیں تو ان کو دیجئے اور ان کو رمضان کے خوشیوں میں ان کو بھی شامل کیجئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور سارے مسلمانوں کو فطرہ وقت سے پہلے دینے اور جو اناج ہم کھاتے ہیں اس کے حساب سے دینے کی توفیق عطا فرما و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین